اسلام علیکم میرا نام ہے سدس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی جو یہ ویڈیو ہے ہر پاکستانی نے اپنے فرض سمجھ کر اس کو شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانا ہے یہ دو تنظیمیں ہیں جس کے بارے میں آج ہم پردہ اٹھائیں گے اور آپ سب لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ تنظیمیں آپریٹ کرتی ہیں اور کس طریقے سے پاکستانی خلاف دہشتگردانہ جو ہیں وہ کاروائیاں کرتی ہیں یہ دونوں تنظیمیں بھارہ سے پیسہ لیتی ہیں ایک تنظیم کا نام ہے بی ایل اے دوسرا کا نام ہے بی ایل ایف یہ دونوں سرٹیفائیڈ جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں اور ان کے بارے میں بقاعدہ ثبوت ہیں اور ثبوت صرف پاکستانی نے نہیں دیئے بلکہ بھارت میں بیٹے ہوئے لوگوں نے بھی یہ اطراف کیا ہے کہ ہاں ہم لوگوں بلوچستان میں انٹرونشن کرتے ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہے کس طریقے سے یہ معصوم جو بلوچ ہمارے بھائی ہیں ہمارے محبت ودن پاکستانی ان کو ورغلاتے ہیں کس طریقے سے یہ اپنا جو ہے نا پلان مرتب کرتے ہیں یہ بڑی اہم گفتگو ہے آج کی اس پروگرام کی جو آپ کو بلکل لازمی انٹ تک سننی ہوگی یہ بڑے شاتر انداز میں جو ہے نا یہ اپنا کھیل کھیلتے ہیں اور بڑا مختلف کھیل کھیلتے ہیں کس طریقے سے یہ کاروائی ڈالتے ہیں پہلے تو بلوچستان کے ایک تص سویر پیش کریں گے کہ بلوچستان میں ایک حالت جنگ کے اندر ہے اور جنگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں جنگ لگی ہوئی ہے لیکن ایک ایک ترقی آفتہ ملک چین جو ہے وہ ساٹھ بلین لالر کی انیسمنٹ کر رہا ہے اب آپ طریقے واردات چیک کریں کس طریقے سے وہاں کی جو عوام ہیں ایک معصوم لوگ ہیں ماں کے غریب عوام ہیں ماں کی ان کو یہ ڈالر کے عوض خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اگر تو جو لوگ نہیں بکتے تو وہ ان کو پھر یہ اغوا کر لیتے ہیں ان کو اغوا کر کے لے چلے جاتے ہیں ان کو ٹریننگ کیمپس میں رکھتے ہیں اگر مجھے گن چلانی ہے اگر مجھے ہتھیار چلانے تو اس کی مجھے ٹریننگ لینی ہوگی نا تو میں کوئی ماں کے پیٹ سے تو نہیں اسلا چلانا سیکھ کے آوں گا نا تو پھر یہ ٹریننگ کہاں پر لیتے ہیں وہ ٹریننگ کیمپس موجود ہیں وہ ٹریننگ کیمپس بھارت کے فندیٹ ٹریننگ کیمپس ہیں جن کی بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سبوت موجود ہیں تو کس طریقے سے وہ دہشتگردوں کو وہا کاروائیاں کرتے ہیں یہ ایک ایسا طریقہ واردات ہے جس کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اب یہ جو ٹریننگ کیمپس کے اندر چلے جاتے ہیں یا اغواہ ہو کے چلے جاتے ہیں یا دوسرے طریقے سے چلے جاتے ہیں پیسے لے کے چلے جاتے ہیں وہ ہمارے پاکستان میں آیا جاتے ہیں مسنگ پرسنز کے اندر اور پھر یہ ہمارے حامن میر اسطور اور یہ شیری مزاری ایسے لوگ یہ منافق قسم کی لوگ پھر احتجاج کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں ج یہی مسنگ پرسنز بعد میں ایران کے اندر جو ٹریننگ کیمپس ہیں دہشتگردوں کے ٹریننگ کیمپس ہیں وہاں پر یہ جہنم واصل ہوتے ہیں کہ وہ مسنگ پرسنز جس کے حوالے سے آپ پاکستان کی ریاست کو قصور وارڈھہ رہے تھے وہ دہشتگردوں کے کیمپ کے اندر مارے جاتے ہیں مجھے بتائیں یہ مہارنگ بلوچ یہ بہروپی ہے یہ حامن میر یہ سطور ایک بھی انہوں نے سنگین الفاظ کے اندر مضمت کی ہے یہ جو امتحاس سوہیل ہے یہ جس کے بارے میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے یہ اتجاد چل رہا تھا ریاست بھی الزام لگاتے ہیں سارا یار ایجنسیز کے اوپر الزام تو مت لگاؤ بیٹھو ان کے ساتھ ایک مجھے ایسا کوئی واقعہ بتائیں جہاں پر ریاست نے کہا ہو کہ ہم لوگ باتچیت بھی نہیں کریں گے ان مسنگ پرسنز کے لوائکین سے پھر مجھے ایک بات بتائیں کیا امتحاس سوہیل جس کے اوپر یہ سارے آنسو بہاتے تھے یہ حامن میر یہ سارے لوگ کیا انہوں نے سنگین الفاظیں مضمت کی ہیں کیا اس جہ حنومی کی جو ایران کے ٹریننگ کیمپ میں مارا گیا ہے جو پاکستان کے اندر لاتادات کروایا ہے ملووز تھا معصوم پاکستانیوں کو جنہوں نے دہشتگردی کا نشانہ بنائے چائنیز پاکستان میں کام کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی کیلئے کام کر رہے ہیں ان کو مارا ہے ان بغیرتوں نے تو کیا پاکستانیوں کا حق نہیں بندہ ہے ان کے خلاف آواز اٹھانا کہ پاکستانیوں کا حق نہیں بندہ ہے ان لوگوں کو بنکاب کرنا ابھی جو گوادر میں جو آٹھ دہشتگرد مارے گئ یہ جس میں دو ہمارے جوان بھی شہید ہوئے ایران کے اندر جو ٹریننگ کیمپ کے اندر جشتگرد مارے گئے یہ کون لوگ تھے یہ چان سے آئے تھے جن کو کوئی ٹریننگ دے رہا تھا ایلینز ان کو ٹریننگ دے رہے تھے یہ کن کے ٹریننگ کیمپ ہے وہاں پہ یہ کون وہاں پہ ان کو اسلاح فرام کر رہا ہے کون ان کو ایکپنٹس ہائیلی ایکپٹ ہوتے ہیں یہ لوگ کان سے آرہے ہیں ڈالرز کان سے آرہے ہیں مجھے پتائیں مجھے پتائیں یہ جو نائ نائٹ ویجنز سنائپرز یہ نائٹ ویجنز جو دوربینے ہوتی ہیں یہ کروڑوں ڈالرز کی جو ایکپنٹس ہیں یہ کون فرام کر رہا ہے چلے فرام کوئی بھی کر رہا ہے اگر ان کو بھارت فرام کر رہا ہے ڈالرز کہاں سے آرہے ہیں لوگوں کے پاس چند لوگ ہیں جو پاکستان کی ایک تصفیر پیش کرتے ہیں کہ شاید بلوچ قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بلوچ قوم اس ملک کی سب سے بہادر قوم ہے اور سب سے زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والی قوم ہے یہ کہ میں آپ کو ہوایی باتیں نہیں کر رہا ہوں میرا بارہ سال بلوچوں کے ساتھ میرا پڑوس رہا ہے کراچی کے اندر میری یونیورسٹی میں بلوچ دوست ہیں میرے سکول میں بلوچ دوست ہیں میرے کالج میں بلوچ دوست ہیں میری بندی بلوچوں کے ساتھ ہے یہ ہوش سمالنے کے بعد جو میرا پہلا دوست تھا وہ بلوچ تھا مجھ سے زیادہ بلوچوں کو کون جانتا ہوگا اتنے بہادر اتنے کمیٹڈ لوگ اتنے پاکستان سے محبت کرنے والی لوگ قابل لوگ ہوشیار لوگ آپ ان کو ورگل راتے ہو ان کو پاکستان کی خلاف کر کے ریاستے خلاف کر کے جھوٹی کروائییں بتا کے فوج ہی خلاف کر کے آپ ان کو ورگلاتے پیسے دے کے ان کو لے کے جاتے ہو بھارت کے خفیہ ٹریننگ کے اندر وہاں پہ دشت گردی کی ان کو ٹریننگ دیتے اور بعد پاکستان کی خلاف کروائیاں کرتے ہو آؤ اس پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرو اس ملک میں اگر کوئی آپ کا سگہ ہے نا تو وہ ریاست اور ریاست پاکستان ہے اس چیز کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہو گا اگر کوئی شخص آپ کو چند ڈالرز کے حوالے سے اگر خرید لے گا اور پاکستان میں دشتگردی کی کاروائیوں کے حوالے سے مائل کرے گا تو وہ چند دن کی زندگی ہوگی ایک نہ ایک دن آپ لوگ نے پاک فوج کے کسی جوان کی گولی کا نشانہ بننا ہے اور جہنم میں آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹکان ہے بڑی یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ترقیہ آفتہ سوبہ جو ہے وہ بلوچستان بنے گا اور یہ دشمنوں کو تو بلکل بھی ایک آنکھ نہیں بھائے گا اس چیز کو صرف آپ لوگ سمجھیں انشاءاللہ تعالی جو پاکستان میں بیٹھے منافقین ہیں نا ان کو تو ہم کم اس کم ایکسپوز کرتے رہیں گے خدا کے لیے جتنے جذبے کے ساتھ آپ ان دھرنوں کے اندر احتجاج کرتے ہیں اس جذبے کے ساتھ میرا دل خوش ہو جائے گا بلکہ میں آپ کو خراج اثین بیش کروں گا کہ اگر آپ اسی جذبے کے ساتھ اگر یہ جو سو کارڈ میسنگ پرسنز یہ جو مانے گئے نا یہ جہنم واصل ہوئے ارانی ٹریننگ کیمپس کے اندر ان کے خلاب بھی جراب اسی جذبے کے ساتھ اگر ویڈیوز بنائے یا انٹریوز ریکارڈ کروائے نا تو پھر جا کے یقین ہوگا کہ آپ لوگ منافق نہیں ہیں اپنا خیال لکھئے گا میں تاپکا ہوسٹ آسد ایس مرزا اللہ حافظ